اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اقرح حسن کی ویڈیو بہت سی اس وقت میں گردش کر رہی ہے اس سے پہلے ایک ویڈیو ان کے آئے تھی کہ وہ مہادے و مندر کے اندر گئی اور وہاں پر جا کر کے بدھ کے سامنے انہوں نے ہاتھ جوڑے اور اس کے گلے کے اندر پھونوں کا ہار پہنایا اور چپل باہر نکال کر گئی اور ہاتھ جوڑ کر کے اس کے سامنے پھر واپس آ کر اس کے بعد میں ایک ویڈیو اور آئی ہے آپ اس کے دن پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر اقرح حسن کسی غیر مسلم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے اپنا سر کو جھکائے ہوئے ہیں اور وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے پھر ان کے سر پر ٹوپی پہنا دیتا ہے اس طریقے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اقرح حسن کے تعلق سے گردش کر رہی ہے اس کے بارے میں بہت سے لوگ سوالات کر رہے ہیں کہ کیا کسی مسلمان کے لئے اس طریقے سے کسی بھی مندر کے اندر جا کر کے بھت کے سامنے ہاتھ جوڑنا یا اسی طریقے سے کسی غیر مسلم کے سامنے جا کر کے ہاتھ جوڑ کر کے سر کو جھکانا کیا کسی مسلمان کے لئے جائز ہے یا جائز نہیں ہے اس کے تعلق سے ہم آپ کو فتوہ بتلاتے ہیں کہ ایسا کرنا اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں فتوہ اصل یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر کسی بھت کے سامنے اگر ہاتھ جوڑتا ہے اس کا مقصد اگر یہ ہے کہ اس کو دل کے اندر اس کی تعظیم کر رہا ہے اور اس کو معبود سمجھ رہا ہے اگر اس کی تعظیم کے اندر اور اس کو معبود سمجھ کر کے کسی بھت کے سامنے کوئی مسلمان اگر ہاتھ جوڑتا ہے تو یہ کفر ہے اس سے وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا اب اس کو دوبارہ تجدیر ایمان کرنا پڑے گا دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا تب ہی وہ اسلام کے اندر داخل ہو سکتا ہے اور اگر کسی بدھ کے سامنے کوئی انسان ہاتھ جوڑ رہا ہے اس کا مقصد صرف سیاسی غرض ہے یعنی سیاسی غرض سے کسی بدھ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے یا کسی غیر مسلم کے سامنے سر جھکا رہا ہے سیاسی مقصد سے تو سیاسی غرض ہو سیاسی مقصد ہو دل کے اندر اس کی تعظیم نہ ہو اور اس کو معبود نہ سمجھ رہا ہو کسی بدھ کو تو ایسی صورت میں یہ کفر تو نہیں ہے لیکن گناہ کبیرہ ہے اس سے توبہ اور استغفار کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے مسلمانوں کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے چاہے وہ سیاست کے اندر ہو چاہے وہ بغیر سیاست کے ہو کسی مسلمان کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا چاہے وہ دیوتا ہو چاہے پجاری ہو یا چاہے کسی بھی طرح کا انسان ہو چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو کتنا بڑا عالم کتنا بڑا اللہ والا کیوں نہ ہو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر کو جھکانا کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اس لئے اگر کوئی بھی انسان اس طریقے کے عامل کرتا ہے بتوں کے سامنے ہاتھ جڑتا ہے بتوں کے سامنے جھکتا ہے یا غیروں کے سامنے سر کو جھکاتا ہے تو یہ بلکل ناجائز ہے گناہ کبیرہ ہے اس سے توبہ اور استغفار کرنا لازم اور ضروری ہے موسیقا